اسلام علیکم ویلکم تو دی سپورٹ سیکشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ شویف جیٹ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تارف کے محتاج نہیں کیونکہ جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے تب تب انہوں نے میڈ کے آورز میں ایسی پرفارمس دکھائی کہ پاکستان ٹیم کو جیت کے قریب لے گئے کچھ بیٹ پیچ بھی آیا خاص طور پر بھی دورے نیزی لینڈ کے دوران جو ہے ان کی پرفارمس ویسی نہیں رہی جیسی ان سے توقعات تھی جیسی انہوں نے چیمپینز کافی میں دکھائی اور پاکستان کو چیمپین بنوایا ہے بلکل جی آپ صحیح پہ چان رہے ہیں رومان رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسلام باز یونائٹیڈ کے نائب کپتان بھی ہیں پرفارمس کا ہی یہ صلاح ہے کہ ان کو نائب کپتانی دی گئی ہے حالانکہ کسی بھی لیول پر مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کپتانی کی ہو لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اس لیے ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے اگر میز باہ الحق پی ایس ایل کے دوران کسی میچ میں دستیاب نہیں ہوں گے تو رومان رئیس بطور کپتان بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے تو رومان رئی تو رومان رئیس سے بات کرتے ہیں رومان پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے شو میں پھر جاننا چاہیں گے کہ آپ کی مسکرہت جو تھی وہ ایسے سٹائل والی ایسی لینڈ میں نظر نہیں آئی جی بالکل تھوڑا سا پرفارمنس میں فرق پڑا وہاں پر بیکاوز جس طرح پاس میں پرفارمنس چر لی تھی اس طرح سے نہیں آ پئی پرفارمنس اور تھوڑا سا اسی ویسے ڈیسرپوینمنٹ کیسے سمائل آپ کو نظر نہیں آئی کیونکہ وہ پرفارمنس نہیں تھی جس کی ویسے بڑا یہ تھا کہ آؤٹ کرتا تھا تو ہمیں سمائل کرتا تھا تو انشاءاللہ پی ایسل کمیگ ہے تو انشاءاللہ اس میں ضرور دکھیں نہیں نہیں سچ بتائیں آپ یہ سمائل جو ہے وہ پرفارمنس کی وجہ دے ہیں بھابی نے سخت رکھا ہے کہ اب نہیں مسکرانا نہیں نہیں بھابی نے تو کہا کہ اس قرآٹ پہ تو میں فیدا ہوں تو وہ تو چلتی رہے گی ساتھ ساتھ لیکن یہ کہ پرفارمنس پہ بڑا مہارا فوکس ہوتا ہے کہ جب پرفارمنس ہوتی تو اور اچھا سا اندر سے فیل آتا ہے جس کی ویسے اسمائل مزید کھل جاتی ہے اچھے روما نائب کفتانی کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے بڑی ذمہ داری ہے ویسے تو ایک بولر کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹی ٹون ٹیم اپنے چار آور کرائے جان چھڑائے ونڈے میں بھی دس آور کروائے اس کے بعد اس کا تقریباً کام کرنا ہے لیکن نائب کفتانی جو ہے وہ پورا میچ میں انوالمنٹ ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کو سمجھ رہے ہیں اور کیا یہ بوجھ اسی طرح اٹھا لیں گے جس طرح پاکستان کا بالنگ کا بوجھ اٹھایا ہوئے آپ نے جی بلکل اور ماشاءاللہ سے میں دو سال تین سال تیسرا سال ہے میرا یہ اسلام بھرینٹس ہے اور میں مزبہ بھائی کے ساتھ دو سال سے ان کی کفتانی میں کھیل رہا ہوں تو ان سے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے میں نے اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو اب کمیگ پی ایسے لارہا ہے اس میں مجھے نائب کپتانی دی گئی ہے تو اور مزید سیکھوں گا اگر مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ پروف بھی کر پاؤں گا کہ میں ایک کپتانی کی طرف بھی اچھی ایک چیز کر سکتا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی زمداری زیادہ بڑھ گئی ہے بکوز پرفارمنس آپ کی بالنگ کی ایک اپنی جگہ لیکن جہاں مشورہ دینا ہوگا اچھا جہاں مجھے لگے گا کہ شاید میرا مشورے سے کچھ ٹیم کو بینفیٹ ہو سکتا ہے تو میں ضرور مزبا بھائی سے ڈسکس کروں گا اپنے سینئر سے اپنے جونئر سے جو بھی میرے ساتھ کہیں ان سب سے ڈسکس کروں گا رومان سیکھنے کے آپ نے بات کی تیپ بول کرکٹ سے آپ سیکھتے سکھاتے ایسے آتے آتے آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی پہنچے اور وہاں پہ سٹارز میں گینے جاتے ہیں تھوڑا سا سفر اگر اپنا ریکالز کریں میموری کے کس طرح کہاں کہاں کھیلتے تھے کس طریقے تھے لائیو گزاری اکدم تو اس چار نہیں بنے اس کے پیچھے کیا کیا مشکلات ہیں کیا سفر ہے جی بالکل شویب بھائی ایسا ہی ہے کیونکہ جب میں نے ہارڈ بول نہیں سٹارٹ کی تھی تو اس سے پہلے صرف میں ٹیپ بول کھیلا کرتا تھا کیونکہ پڑھائی کا گھر والوں کی طرف سے بڑا وہ تھا کہ سڑھی کرو تو میٹرک تک تو میں نے ٹیپ بول ایسے کھیلیں گے گھر سے چھپ چھپ کے امن مار بھی کھائی ہے اور اببو وغیرہ سے لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب اببو کو سمجھ آیا کہ مجھے کرکٹ کپ میں ہنتہا شوق ہے تو انہوں نے جب میرا میٹرک کمپلیٹ ہو تو انہوں نے مجھے یو بیل میں ایڈمیشن کرایا اور ایڈمیشن کانے کے بعد جب میں نے پہلا دن ماں اپنا اکیڈمی میں دیا ہے تو وہاں منصور اکتر وغیرہ اور ہماری مین ٹیم جو تھی یو بیل کی وہ وہاں پر پیکٹس کر رہی تھی تو میں اکیڈمی کے بچوں جاتا کہتا ہوں میں نے پہلے دن میں ہی وہاں دس آؤٹ کیے تھے وہ بولڈ کیے تھے اپنی پیس سے اپنی ایکوریسی سے تو وہاں انہوں نے مجھے پک کیا اور پھر اس کے بعد میں یو بیل کا ایک میچ کھیلا تھا گورنرز کپ کا تو وہاں آزم بھائی وغیرہ میچ دیکھ رہے تھے دوسری ٹیم سے وہ دیکھنے آئے ہوئے تھے تو وہاں سے مجھے انہوں نے کلپ کرکٹ میں پک کیا تو یہ سفر اس طرح سے چلتا 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 اللہ کا لاک لاک شگر ہے کہ آج یہاں تک پہنچا ہوں تو ٹیپ بول کی ویسے میرا سلوون بھی بڑا افیکٹیو ہے اس کو میں نے ہارڈ بول میں پیکٹس کر کر کے اب اتنا کنٹرول آگیا کہ اپنے حساب سے اس کی لیندھ کو میں آگے پیچھے کرتا ہوں یہ بتائیں کہ کیا وجہتی کہ آپ دونوں ٹیم کا پارٹ تھے ونڈے میں ہم جیت کے لیے ترس رہے تھے اور ٹی ٹونٹی میں ہم ان کو جو احساس بھی نہیں لینے دے رہے تھے کیا فرق تھا جی پہلے تو ہم یہ کوشش مطلب یہی کر رہے تھے کہ جس طرح ہم پہلا ونڈے ہارے ہم نے تھوڑی کنڈیشن وہاں پہ کیونکہ ڈیفرنٹ تھی ونڈ بہت تھی کیونکہ ونڈ ایسی چل رہی تھی کہ مطلب ہم ہم جیسے میں ایسا فاز بورر بات کروں تو جب میں بال کرنے بھاگتا تھا تو غیدہ ہوا مجھے روک دیتی تھی ہم کتنی بار تو بال کرتے کرتے روک گئے اسی طرح کنڈیشن کو تو ہم سمجھ نہیں پائے تھوڑا سا شروع شروع میں اور اس کے بعد جب ٹی ٹونٹی کا ٹائم آیا پھر ہم نے اپنی پریپریشن مزید ہارٹ کر دی ہم نے کنڈیشن میں بارش ہو رہی ہے تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہمارے بیٹسمن تو اس کے بعد ہمیں بڑا ہیلپ فول رہا اور جس کی ایسا ٹی ٹونٹی سیز ہم نے ان کو کنونسلی ہرائی اچھا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ بولر ہمارے فٹیگ کا شکار تھے کہ بیک ٹو بیک کرکٹ سلسل کرکٹ کھیلنے کے وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور ریس بھی مانگ رہے تھے اس میں کتنی صداقت ہے جی بلکل دیکھیں کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں اب ہمارا یہ ہے کہ از اپنے پروفیشنل ہمیں ہی اپنے اپنے گو کرنا ہے کہ اگر کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے گیپ نہیں مل رہا ہے ریسٹ اس طریقے سے نہیں مل پا رہا تو ہمیں اپنی فٹنس کا خیال اپنی ڈائیٹس کا خیال اپنی ہر چیز کا باڈی کا فٹیگ کا خیال خود لگنا پڑے گا تو اب ہم اسی طرح سے پریپیرڈ ہو رہے کیونکہ آگے بھی بہت بیزی شیڈیول ہے ہمارا 2018-19 اچھا رومان پکٹ بوڑ چیف سیلیکٹر ہیڈ کوچ مکی آرثر سب ایک پیچ پہ یکچہ ہیں اور وہ یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو بہت زیادہ لیگ نہیں کھیلنی چاہیے لیکن دوسری جانے کھلاڑیوں کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے ان کی برینڈ ان بٹر جو ہے وہ کرکٹ ہے پیسے ہی لیک سے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو لیکس میں مسلسل ہمیں کھیلنا چاہیے یا کھلاڑیوں کو پیسے کے اوپر جو ہے وہ نیشنل دیوٹی کو فوکیر دینی چاہیے جی میرے ساب سے تو فرسٹ آف آل آپ کو نیشنل دیوٹی دینی چاہیے اور اگر آپ لیک جیسے میں اگر بات کروں اپنی اگر مجھے کوئی لیکس کی آفر آتی ہے لائک کاؤنٹی کی یا کسی چیز تو میں سیلیکٹی چیزیں ایسی دیکھوں کہ جس کی لیک کا سٹینڈرڈ بھی اچھا ہو جہاں کرکٹ کاؤلیٹی ہو جیسے بگ بیش ہو گیا یا آپ کا کاؤنٹی کرکٹ ہو گئی ہے دو لیکے ایسی ہیں جہاں سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کرکٹ کا بھی جہاں سے آپ سیکھ بھی اچھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نیشنل ڈیوٹی پہیں تو میں تو پہلی پیورٹی نیشنل ڈیوٹی کو دیتا ہوں جو کرکٹ بورٹ چاہ رہا ہے جو چیف سیلیکٹڈ اندواملک چاہ رہے ہیں مکی آرثر چاہ رہے ہیں کہ کھلاریوں کی لیگ سوہب محدود کر دیا جائے بلکل ایسا یہ شویبہ یہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مطلب آپ کو تھوہا سا گیپ دینا پڑے گا تھوہا سا فائنسیلی پرابلم ہوگا ضرور لیکن آپ کو سیلیکٹڈ لیگ سکلنے چاہیے جہاں آپ کا کانٹریکٹ اچھا ہو ٹیم میں حسن علی موجود ہیں پیچھے عثمان شنواری ہیں سوہیل خان ہیں ایک بڑی جو ہے لمبی فیرس جو ہے آگری جنیت خان دوبارہ سے فیٹ ہو گئے ہیں تو کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے فاس بولنگ میں یہاں سب ریلیکس ہیں کہ جیسے آمیر ہے آمیر پرفارم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ٹیم کا مسلسل حصہ ہیں کیونکہ ان کا کوئی بیک اپ نہیں ہے نہیں شے بھائی ایزا فاس بولر میں بات کروں تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں ریسینٹلی جس کے بھی ڈیبیو ہویا ہے یا جو بھی نیو ینگ بولر آیا ہے اس نے پرفارم کیا ہے شنباری آیا ہے اس نے آپ کو ایک میچ میں پانچ آؤٹ کیے اور پورا سنگل انڈلی مچے داری فہیم اشرف آیا ہے اس نے ہیٹرک کی ٹی 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 میں ونڈے میں وہ بہت چی بولنگ کر رہا ہے تو کمپیٹیشن آپ کا ہے سویل خان دومیسٹک میں بہت چی بولنگ کر رہا ہے میر حمزہ ہے وہ بہت چی بولنگ کر رہا ہے تو ہمارے پاس کمپیٹیشن ہے تو ہم ایزا فاس بولر میں میں تو ریلیکس نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے پرفارمنس اور اپنی فٹنس دونوں پر بہت کام کرنا پڑے وسیم اکرم کے ساتھ آپ نے کام کیا اور اس کے بعد وسیم اکرم بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں مانتے ہیں اور انہوں نے زیادہ آواز اٹھائی آپ کے لیے پھر آپ نے اپنی جگہ بھی بنا لی وسیم اکرم کتنا جو ہے رومان رئیس کو گروم کر سکے اور اب وکار یونس جیسے آپ نے پہلے کہا پہلے آپ کی سپیڈ وسیم اکرم کی طرح دیچے تھی اب وکار یونس ایکسٹریس بولر بھی آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے وسیم کتنی تبدیلیل ہے اور وکار اب کس پہ کام کر رہے ہیں جی بلکل وسیم بھائی کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو انہوں نے سب سے پہلے میرا جب فرسٹ پی ایسل تھا اس میں میرا ویٹ بہت زیادہ تھا میرا 93-92 کےجی ویٹ تھا میرا فیٹ لیبل بہت زیادہ تھا تو وسیم بھائی نے جب مجھ سے بیٹھ کے ڈسکس کیا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ چیز بتائی کہ دیکھو کرکٹ کھیلنا ہے اور انٹرینشنل کرکٹ پر تمہیں جانا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنی فٹنیس اپنی ہر چیز کو اپنی باڈی کو لین کرنا ہوگا تو اس کے بعد میں نے ان کے کہنے کے اوپر ڈائیٹ پر بڑا کنٹرول کیا ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ بھی ویڈائیٹ کے ساتھ ویڈائیٹ کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے ساتھ ہیٹ کرنے جائے اور انہوں نے مجھے چیز بتائی تھی کہ آپ اسی بالکل ملتے ہیں جب آپ پیس سے بالکل کرتے ہو ارلی آن تو اس پہ میں نے ورک کیا اب وکار بھائی کا ایسا ہے کہ وکار بھائی نے مجھے جب میں وکار بھائی کوچن میں میں کیم کرنے کیا تھا 2014 میں جب میں نیو جیلند ٹور میں میں نام ترین کیا میں بیمار ہو گیا تھا تو جس کیسے مجھے ڈروپ کر دیا گیا تھا وکار بھائی سے وہاں میرا یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے ریورس پہ بڑا کام کرنا سکھایا تھا کہ جب انڈ کے ورز آئے اور میڈل کے ورز آئے تو وہاں ریورس سوئنگ اس طرح ہوتی تو وہ چیز میں ان سے سیکھنا چاہوں گا اور ابھی میرا کوشش یہ ہے کہ میں ان سے اس چیز پہ کام کروں سرفراس کس طرح کے کپتان ہے اور وہ رومان سمیت باقی ینگسٹرز کو کیونکہ ینگسٹرز ہیں صحیح ہے وہ آتے ہیں ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے ان کو مشکلات ہوتی ہیں کتنا سپورٹیو ہوتے ہیں سرفراس جی بلکل سیفی بھائی کے ساتھ تو میرا بڑا ایک لمبا پیریڈ ہے پاسٹ میں کیونکہ جہاں جس کلب میں میں ہوں تو اسی کلب کے کپتان میں سرفراس بھائی ہیں اور سیفی بھائی کا یہ کونفیدنس کیونکہ تم تیونٹی کے اور ونڈے کے انڈ کے بولر سپیشلسٹ ہو تمہا پاس ویریشنز بھی ہیں تمہا پاس یورکرز بھی اچھے ہیں تم سلو بول بھی کرتے ہو تم سلو باؤنسر بھی کرتے ہو تو تم میں میرے پانچ آور انڈ کے کرنے ہی کرنے تو وہ جو ایک کونفیدنس آتا ہے کہ ایک ذمیداری ڈلتی ہے آپ کے ایزا بولر ہونے کے ناتے کہ میں نے یہ انڈ کے پانچ آور کرنے تو وہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے ایزا بولر کے لیے کہ آپ کو کپتان پورا کنٹرول دے دے اس کے انڈ کے آورز میں تو سیفی بھائی کی مجھے چیز بڑی اچھے لگتی ہے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں مجھ پہ کونفیدنس اکھا بار ہونا ہے میرے اوپر کہ یہ میرا مین بولر ہے انڈ کا اس کی وجہ سے مجھے کافی اچھا فیل ہوتا ہے اس سیچوشن میں اچھا کپتان ٹرسٹ کرتے ہیں کپتان سمبیداری دیتے ہیں اچھے لگتے ہیں جب آپ کیچ چھوڑتے ہیں اور پھر کپتان کچھ بولتے ہیں وہ کپتان کی ڈارٹ پہلا دی بتائیں کہ وہ کیچ چھوڑا آپ نے تو سرپراد نے کیا بولا تھا نہیں سیفی بھائی نے اصل میں وہ جو جو گراؤن تھا ایڈن پارک وہ اتنا چھوٹا تھا جس اینڈ پر میں فیلنگ کر رہا تھا وہ 52 یا 53 اچھا موڈ پر کچھتا وہ وہ بلکل وہ جو میں وہ بیٹسمن تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اچھی ہیٹنگ کرتا ہے بروش تو انفورسنیٹلی میں تھوڑا سا ووک کر کے کیونکہ مجھے کپتان نے اور کوچی نے کہا تھا کہ یہ باؤنری چھوٹی ہے تو باؤنری کے باہر سے سٹارٹ دینا اور فینش باؤنری پر کرنا انفورسنیٹلی میں نے کیا کہ میں نے باؤنری سے سٹارٹ دیا اور میں تھوڑا سا آگے آگے نکل گیا تو کیچ اتنا تیز آیا کہ میں بال تک گیا تو وہ میرے ہاتھ سے رکھ کے چھکا ہو گیا جس پہ سپراس میں مجھے ہیٹ ڈاٹ مالا کہ میچ سے پہلے بھی تمہیں کہا ہے نہیں ایسے نہیں کہا تھا کیسے کہا تھا میں باؤنیٹلی بتایا چاہا رہا ہوں کہ میچ میں پہلے بھی تمہیں کہا تھا پیچھے سے سٹارٹ کرو تم واقعے سے سٹارٹ کرو اب تم پیچھے سے سٹارٹ کرنا اور فارنوٹی پر فنش کرنا میں نے سوری کیا میں نے کہا میری مسٹیک ہے میں نے غلطی کی تو اس کے بعد بس میں اچھا ایک میچ میں کپتان سے کتنی مرتبہ سوری کرنا پڑتا ہے کیونکہ کپتان غلطی ماپ نہیں کرتے وہ نہیں خیال کرتے کہ ٹی وی پہ میچ جا رہا ہے وہ زیادہ انوالو ہوکے گیم کھیلتے ہیں ایموشنل جو ہے وہ کیپٹن ہے کتنی ڈاٹ ڈپڑڈ ہے اور کبھی کیا غصے میں بھی آیا ہے تو کیا آپ بچے تھوڑی ہیں ایتری ڈاٹ گائیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا شویب بھائی کیونکہ heat of the moment ہم پاکستان کے لئے کھیل رہو ہوتے ہیں اور پاکستان کی جیتنے کے لئے سب کی فیلنگ بہت ہائی نوڈ پر ہوتی ہیں اور اسی طرح سیفی بھائی کی بھی فیلنگ بہت ہائی نوڈ پر ہوتی ہیں کیونکہ وہ بلکل ایسا لگ کر کھیل رہو ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں mistakes ایسی کرو جو وہ ایکسپٹیبل ہوئے ہیں بلکل ہی لیزی ایفرٹ ہو وہ کہتے ہیں کہ ایفرٹ کرو کہ چھوٹ جک کوئی شونی لیکن ایسی ایفرٹ نہ کرو کہ دیکھنے والے کوئی برا لگے بار سے کہ کسی پلیئر نہیں ہے کسی بارڈ نے ایفرٹ نہیں کری تو اس پر ان کو غصہ آتا ہے جس کی ویسے ان کا وہ چیز سب کو نظر آیا تھی سمجھتے کہ ایسا ہی غصہ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ پیار بھی بہت کرتے ہیں اور وہ جو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں وہ بلکل اس کا ڈیفرٹ نیچر جو میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سرفراز خود کہتے ہیں کہ میں فیلڈ میں لڑکوں کو ڈانٹا ہوں لیکن جیسی کہ وہ اس میں لڑکوں کو پیار کرتا ہوں ان سے معافی مانگتا ہوں ان کو مناتا ہوں تو ذرا بتائیں تو وہ پیار کیسا ہوتا ہے کس طرح بات کرتے ہیں آپ کو ڈانٹ کے بعد ایسا لگتے نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ ہی سرفراز بھائیں ہیں جو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو بڑا صوف نیچر ہے ان کی اگر میں کہوں کہ میچ اتنے عرصے جانتا ہوں تو ان کی نیچر صوفٹی ہے اور بہت اچھے انسان ہیں روماں پاکستان ٹیم میں آپ کا بہترین دوست کون ہے پھر میں اگلا سال کی طرف آنوں جی بیلکل ویسے جو میرے ساتھ ہیں کافی عرصے سے شاداب ہیں حسن ہیں اور فخر زمانی ہے تینوں میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ابھی فہیم اشرف ٹیم میں ہیں تو ان سب میں جو ہمارا ینگ لوٹ ہے وہ ہم سب بڑے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے کھانا پینا باہر کھانا اور بیٹھ کے گیترنگ کر کے ہسی مزاک کرنا تو بڑا اچھا مال رہتا ہے اور ہمارے جو سینئر پیئرز مثل شیپ بھائی حفیظ بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ بڑا بیٹھ کے ہسی مدھاک کرتے ہیں مطلب وہ ایک چیز نہیں ہے وہ ایک جو ڈیفرنس ہوتا ہے ایک سینئر جونئر کا تو اس ٹیم میں وہ نہیں ہے کیونکہ سب ہسی مدھاک کرتے ہیں بیٹھ کے اچھا مال ہے تو بڑا مزا آتا ہے لگتا نہیں ہے کہ ہم جونئر رڈی ہیں دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ تمبیح بھی کر رہا ہوں اور آپ کو یہ کہنا جا رہا ہوں کہ ہم دوستی نہیں نبھانے دیں گے آپ کو اسلامباد کو چیمپئن بنوانا ہے اب آپ نائب کپتان بھی ہے یہ نہ ہو کہ فخر کے سامنے آپ جا کے سلو ہونے ایسی کرانے لگ جائے بول لوس کرانے لگ جائے دوستی نہیں نبھانی میچ کے وقت ہر کوئی اینیمی ہے آپ کا چاہے آپ وہ کلپ کا میچ کھیل رہو یا انٹرینشنل کا میچ کھیل رہو یا پی ایسل کا میچ کھیل رہو تو جب میچ ہوگا تو انشاءاللہ اپنے ٹیم کے لیے کھیلیں گے اور اس کو جدا نہیں کوئش کریں گے اچھا شروع میں بات ہوئی تھی اس بات کو دوبارہ لے کے آتے ہیں بھابی نے کہا کہ میں آپ کی مسکرہات پہ فدا ہوئی ہوں بہت ساری اور بھی فدا ہوتی ہیں تو یہ سلسلہ شادی کے بعد رک گیا ہے یا جاری ہے نہیں تھوڑا سا فرگایا ہے مطلب کس کی طرف سے فرگایا ہے فینس کی طرف سے اچھا جیسے لوگوں کو بہت چلیا کہ رمان ریس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ میریڈ لائیپ میں بھی دور ہو گیا ہوں لیکن یہ کہ میں خود تھوڑا سا سوشل میڈیا سے تھوڑا دور ہو گیا ہوں کیونکہ میرا فوکس اب تھوڑا کرکٹ پہ زیادہ ہو گیا کیونکہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں اب وندے ٹیم میں آ گیا ہوں اور ٹی رونڈی ٹیم میں بھی ہوں تو پوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی فٹنس پہ زیادہ ٹائم نکال کے فٹنس پہ کام کروں اپنی پریکٹس بڑھا ہوں سکل اپنی امپروف کروں زیادہ سے زیادہ تاکہ میری پرفارمنس میں جو ریشو ابھی 60% وہ 80-90 پہ جائے تو اب جو اینا سوشل میڈیا سے بھی دور ہو گیا ہوں اور تھوڑا سا لائف کو تو پرپوز وغیرہ کا سلسلہ روک گیا اب لڑکیاں پرپوز تھی جی پرپوز روک گیا کیونکہ شادی بھی ماشاءاللہ میڈیا پہ اتنی فیموس ہو گئی میک کولم ڈیرن سیمی یا اس طرح اور بڑے نام کیون پیٹرسن کون آپ کے نشانے پر ہوگا رومان ریس نے کس کی ٹھان لیا کہ باقیوں کو آؤٹ کرنا کرنا اس کو نہیں چھوڑنا جی بالکل اس دفعہ کافی اچھے پلیئرز آ رہے ہیں باہر سے اور کچھ پلیئرز ایسا ہے کہ ان کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے ان کی بکٹ امپورٹنٹ تو وہ ہی بتائیں جیسے میک کولم ہم لاسٹ ٹیئر بھی تھے بہت خاترناک بھی رہے ہیں میک کلم ہے ڈیرن سیمی ہیں کیون پیٹرسن ہیں اگر کرسلین آ رہے ہوں گے تو کرسلین جو ٹی ٹوہنٹی کرکٹ میں بڑے ایک ہارڈ ہٹر مانے جا رہے ہیں تو ان کی کرکٹ لینے کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک اچھا وہ ہوگا اور باقی ہمارے جو بھی پاکستان کے جتنے بھی ینگسٹر آ رہے ہیں یا جو بھی ہیں تو سب کوئی ٹارگیٹ کیا ہوا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے اپنا بیس دوں 200% ایفرٹ ڈالوں تاکہ میری ٹیم کو میری بکٹس سے میری اچھی باولنگ سے کامیابی ملیں پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں کھیلنے کی کتنی بھوک ہے کہ ٹیم کو جتوا کے ایٹلیس پاکستان تک لے آؤں اور پھر کراچی آپ کا ہوم گراؤن آپ کا ہوم ٹاون یہاں بھی کھیلنے کی کتنی بے چینیز اور شدت انتظار کر رہے ہیں اور کتنی تیاری کر رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے شیب بھائی ابھی ریسینٹلی جو ورلڈ 11 کی ٹیم آئی تھی تو اس میں میں ٹیم کا ایسا تھا اور میں نے ایسا کراؤڈ اور ایسا پیار نہیں دیکھا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کہ جہاں ہمیں اتنا سپورٹ کیا گیا ہو تو یہ چیز بڑی مس کرتا ہوں میں کہ پاکستان میں کرکٹ انشاءاللہ بہت جلدی بہال ہونی چاہیے تاکہ جو ہوم کراؤڈ کا ایک سپورٹ ہوتا ہے نا اس سے آپ کی فیلنگز اور آپ کا جو اندر کا اگریشن ہوتا ہے وہ مزید بہار آتا ہے تو اب انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اسلام پانچوی ایڈیٹ ہماری جیتے اور ہم انشاءاللہ فائنل کراچی میں کھیلیں اپنے ہوم سٹی میں کھیلوں میں اور جو کراؤڈ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کھیلتے ہیں تو بڑا اچھا ایک سپورٹ پیار ملتا ہے اور اندر سے آپ خود کو بہتشی فیلنگز آ رہی ہوتی کہ میں اپنے ہوم میں کھیل رہا ہوں تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ضرور فائنل میں پہنچیں اور کراچی میں کھیلیں تو بڑا انشاءاللہ انتظار ہے اس چیز کا آپ کوشش کرتے رہیں اور ہم لہو گرماتے رہیں سما آپ کا پارٹنر ہے جو ہے وہ جوج بڑھائے گا اسلام باج یونائٹیڈ کا اور تب ہی اسلام باج یونائٹیڈ وہ کراچی میں فائنل کھیلے گی اور جیتے گی بھی یہاں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو رومان رئیس ہمارے ساتھ نیٹ ایریا میں جائیں گے ان سے جانیں گے کہ یہ سلو ون کیسے کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جو بیٹس مین ہیں وہ تگنی کا ناچنے لگ جاتے ہیں ویلکم بیک اب ہم آگے ہیں اپنے نیٹ ایریا میں جہاں پہ ہم رومان سے یہ جاننے کی کوش کریں گے کہ رومان باولنگ میں ایسا کیا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے بیٹس مینوں کو نچا رہے ہیں آل دو کہ نیوزیلینڈ میں زیادہ نچا نہیں پائے وہاں پہ مار زیادہ کھانی پڑ گئی رومان پیس کیسے تبدیل ہوا آپ کا باولنگ ایکشن چینج ہوا پہلے کیا باولنگ ایکشن جی شویب بھائی پہلے میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو اس وقت میرا ایکشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا تو جب میرا یہ حصہ پیچھے کی طرف جاتا تھا تو میری باڈی بریک ہو جاتی تھی اور تھوڑا سا میرا یہ پرابلم تھا کہ میری جو یہ فرنٹ لیک ہے یہ فرنٹ لیک ہے میری ایسے کراوس گرتی تھی تو اب جب میں اپنا ایکشن سیدھا کیا واسیم بھائی سے تو میرا جب ایکشن سیدھا تو میرا باڈی تھی خرنٹ پر آئی ہے اور میرا یہ جو پیر ہے یہ تھوڑا سا کھلی ہے جس کیايی سے میری پیش میں اپنی اپنی ایمپروومنٹ آئی ہے کیونکہ جب میرا پیر ہوں گرتا تا تو میری باڈی جان ہی پاتی تھی آگے تو مجھے تھوڑا سیدھا ہاتا تھا لیکن اب جب سے میرا پیر تھوڑا سیدھا ہوا ہے اور میرا پیر تو میری باڈی جب آگے گرتی ہے تو میری پیش اور اور میری ایکوریسی لیندھ کی جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے نوجوان بولرز جو اب آرہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے یا دومیسٹری کرکٹرین یا کلپ کرکٹرین ان کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے کہ ان کے پیر کس طرح لیند رہے ہیں کس طرح ہاتھ آرہا ہے بلکل ضرور ہونا چاہیے کیونکہ علیمنٹ بہت ضروری ہے آپ کی باڈی کی کیونکہ اگر میں میرا پیروں کا مسئلہ میں جو پیروں کا شیپ ہے وہ تھوڑا سا کرو ہے انتر کی طرف جس کی ویسے جب میں بھاگتا بھی ہوں تو میرے پیر تھوڑے سے ایسے جاتے ہیں یوں نہیں جاتے لیکن جن کی علیمنٹ سیدھی ہوتی ہے ان کا پیس آٹومیٹلی ہی اچھا ہوتا ہے اور آپ کی جو گیدھر ہے نا بولنگ کی وہ بغایدہ یہاں سے فینیش ہونے چاہیے تو اس ہاتھ کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے کہ جتنی ہاتھ ہی جلدی نیچے جائے گا اتنا آپ کا یہاں ہاتھ کوئی گھومے گا اگر یہ سلو جائے گا ہاتھ تو آپ کا یہ ریکشن بھی سلو ہو گا تو اس لئے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اب جب سے میرا ایکشن چینج گیا تو میرا یہ ہاتھ ادھر رہتا ہے اور جتنا ہاتھ نیچے سے تیز آتا ہے تو یہ میرا ہاتھ آٹومیٹلی آگے تیز جاتا ہے تو اس کے اسے پیس میرا کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ انسونگ کرنے میں بھی بڑا کام دیتا ہے اب وہ کیونکہ اگر آپ ہاتھ تھوہ سایدھر لے جائیں گے نا واسیم بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ یہ ہاتھ تھوہ سایدھر لے جائیں گے جتنا آپ کی بوڈی ہوتو ٹویسٹ ہوگی تو آپ کا اچھا انسونگ ہوگا ہے اور اچھی جگہ سے ہوگا اچھا رومان فاس بولنگ کرتے کرتے آپ اتنا جو ہے کنٹرولد سپن بول کرتے ہیں کہ عمومن لوگ ازرہ مزاق یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ رومان فاس بول کرنے کا سپنر بھی ہے تو یہ کیسے آپ بول کرتے ہیں کہ اتنی کنٹرولد بول وہ کیسے ہوتی ہے بلکل شویب بھائی ایسا ہی ہے کیونکہ پیس کے ساتھ جو ہم سلو ون کرتے ہیں تو ڈیسیب اسی طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیس اتنی سلو ہو جائے کہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا بیٹسمن کے ہم نے ہٹ مارنی ہے اور وہ اتنا سلو بول ہو لیکن اس سلو بول میں ایک چیز خاصی بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ سلو ون کرنے جائیں چاہے وہ آپ یہ والا سلو ون کریں چاہے وہ آپ بیک آف دی ہینڈ کریں تو آپ کا جو نورمل بول کا جو ہاتھ کا سپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ون میں بھی ویسی رہنی چاہیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہاتھ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے تو بول بیٹسمنٹ پک کر لیتا ہے لیکن اگر ہاپ کا ہاتھ کوئی کام ہے تیز اور ایکشن گھوم رہا ہے تو وہ تھوہ سا مشکل ہوتا ہے اور جس کی ویسے بیٹسمنٹ ڈیسی بھوتا ہے تو کوئی خاص گریفت ہوتی ہے سلو ون کرانے کے لیے جی بلکل میں سے تو میری نورملی جو میں کرتا ہوں ساری سلو ونز میری نورمل بول والی ہوتی ہے لیکن میں انڈ وقت پر لاکر جو ہے نا یہ جب مجھے آف کٹر کرنا ہوتا تو بلکل اینڈ وقت پر لگے اپنی رسٹ کو ایسے ٹویسٹ کرتا ہوں اور بیک آف دے انڈ کے لیے میری پوری رسٹ ایسے لگتی ہے بیک آف دے انڈ میرے پاس دو قسم گئے ہیں ایک بیک آف دے انڈ میں کرتا ہوں جو بلکل میری باڈی ایسے گرتی ہے جس پر بیک لگتی ہے میری اور دوسری ہوتی ہے جب مجھے تھوہ سا بول کو لوب دینا ہوتا ہے تو میں تھوہ سا اس کو اپر کی دف سے پھیکتا ہوں اور تھوہ سا وہ اس طرف سے نکالتا ہوں بول کو ایسے اور جو بلکل بیک یعنی لیند پہ مار نہیں ہوتی تو اس کے لیے پوری رسٹ میں دی پیچھے ہیوں گرتی ہے تو وہ لیند پہ گرتا ہے جس رومان بتانے میں تو یہ بڑا سان ہو گیا کہ مجھے بول ایسے پھینکنی ہے اور یہاں پھینکنی ہے کتنا مشکل تھا اس بول کو کنٹرول کرنا اس پہ محارت حاصل کرنا اور کیا یہ ہارڈ بول سے ہی ممکن ہوا اور کتنی ٹریننگ کرنی پڑی اس کے لیے بلکل یہ ٹیپ بول کی ویسے بڑا کنٹرول تھا میرے پاس لیکن جب ہارڈ بول میں آیا تو اس وقت تھوہا سا میرا کنٹرول نہیں تھا کیونکہ بال میں پھیکتا تھا کوئی بیٹسپن کے اوپر سلی آتی تھی کیونکہ لائٹ بول ہوتی ہے ٹیپ بول اور ہارڈ بول تھوڑا سی ایوی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسے یہی گر جاتی تھی لیکن اس کی پریکٹیس کی ہے پہترس کرنے کے بعد اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوب کے ساتھ پیکنی ہے لو فل ٹوس پیکنی ہے تو وہ آگے گرتی ہے اور وہی میناج آپ کو بھی بہلے بات بتایی کہ جب آپ کو لوب کے ساتھ پیکنی ہے تو تھوہا سا اوپر سے اور اگر لیند پہ پیکنی ہے تو تھوہا سا وہی بول مار کے بولگنی بڑتی ہے تو یہ اس کا کنٹرول کا تو کتنے گھنٹے روزانہ تریننگ کرتے تھے ان اپنی سلو بانس کو جو ہے وہ شاپ کرنے کے لیے نورمل بولنگ کی اسے پیکٹیس اگر میں ایک گھنڈا بول کر رہا ہوں تو اس میں ہی ہوتا تھا کہ فورٹی مینٹس ہوتا ہے میرے نورمل بولنگ کی تھی اور ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی مینٹس ہوتا تھے وہ میری اس ان سکلز پہ ہوتے تھے کتنے آورز کروا لیتے تھے آلموست سیوین ایٹ آورز دن میں اس میں مطلب اس میں میرے پانچ اوور یہ ہوتے تھے کہ میں سوئنگ کرتا تھا تین اوور دو اوور جو ہوتے تھے وہ میرے اس سکل پہ ہوتے تھے اچھا رومان ویسے تو ہر بولر کا ایک ہتھیار ہوتا ہے سوئنگ اور لوگ اپنے ہتھیار چھپاتے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ کوپریٹیو ہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کرکیٹرز آپ کی طرح ہی سوئنگ کرنا سیکھیں اور پھر اگر آپ نیا بول کر رہے ہیں تو اس میں شائن کا اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ بلکل نیا بول ہوتا ہے دونوں طرح سے بول شائن ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کی رسٹ بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لیفٹ آمرز ہوتے ہیں جن کا نیچرل انسوئنگ نہیں ہوتا آؤٹسنگ ہوتا ہے ان کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ جو رسٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ ایسے گر جاتی ہے جس کی بیسے بول اگر آپ پھیک بھی رہ ہوتے تو وہ آؤٹسنگ ہو جاتا ہے جیسے میں بھی کبھی کبھی آؤٹسنگ کرتا ہوں نئے بول سے تو میری رسٹ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایسے ہو جاتی ہے اور میرا جو یہ سیم کا جو فیس ہے وہ تھوڑا سا فرسلپ کی طرح چلے آتا ہے تاکہ بول اچھا سا باہر نکلے اسی طرح جب سیم انسوئنگ کرتا ہوتا ہے تو بول کی رسٹ جو ہے وہ آپ کی ایسے رہتی ہے جو یہ بلکل سٹریٹ رہتی ہے سٹریٹ رہنے کے ساتھ ہلکا سا بول جیسے ہم آؤٹسنگ کے لیے فرسلپ پہ رکھتے ہیں اسی طرح یہ لیکس لپ پہ رکھتے ہیں رائٹھ ہینڈ بیٹس ملنگ کے لیے اور جب اس کو بول بکتے ہیں تو پھر یہ انسوئنگ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا کنٹرول ہے رسٹ کا بڑا کمال ہے سوئنگ بولنگ میں اچھا روان اتنا اچھا بتا رہے ہیں آپ یہ بھی لگیا ہے تو بتا دیں کہ یہ اتنی خوبصوری یورکر کیسے آپ کر لیتے ہیں وہ کاری نوز کرتے تھے جو ہم دیکھتے تھے اس کو آج شوی بختن نے تھوڑا سا کیری کیا اب آپ یورکر پیس سے بھی کر لیتے ہو سلو آن بھی آپ یورکر کر لیتے ہو اتنی ایک اور اسی کیسے کرتے ہو کیا گیند کسی خاص سٹائل سے پکڑتے ہو میں یورکر کے لیے دو اپشن ہیں شوی بھائی ایک تو سیم کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن جب بول تھوڑا سا ویٹ ہو جائے اور تو اس کے لیے آپ کو کراس سیم پکڑنی پڑتی ہے اور اگر ریورس ہو رہا ہے تو ریورس آپ کا جو نا وہ سیم کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ جب کراس پکڑ لیں گے تو آپ کو شائن وہ ملے گی نہیں جس سے بول ریورس ہو تو اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اسپیشلی میں بہت جو بلیف رکھتا ہوں مجھے سیم سے کنٹرول زیادہ ہے میرا تو میں جلے ریورس ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ میں سیم کے ساتھ یورکر کروں کیونکہ مجھ پہ تھوڑا مجھے اس پہ کنٹرول زیادہ ہے اور یورکر کے لیے کوششی ہوتی ہے میری جس طرح باکار بھائی اسیم میں دونوں بارے سپیشلیست ہیں ریورس سوئنگ اپنے ٹائم پہ بہت زبردست کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی یورکر کرو تو اپرائٹ ہو کے کرو کیونکہ جب اپرائٹ ہو کے کرتے ہیں یورکر اور جب اپر اٹھے گلیور تو تو بال اچھا ڈیپ ہوتا ہے جو بیٹسمن کیلی مشکل ہوتی ہے اچھا ہمیں یاد ہے وکار انہوں نے جب شوی بختن نے گولڈن دک کیا تندول کر کو تو وکار نے شوی بختن نے کہا کہ وکار آئے انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی سپیڈ ہے صرف آف سٹم کی وائٹ کو ہیٹ کرو یورکر جو ہے میڈل سٹم پہ بڑے گی تو آپ کیا میڈل سٹم کو ہیٹ کر رہے ہو تو یورکر کے ٹائم یا کچھ اور کر رہے ہو تو بولر کو کیا کرنا چاہیے جی شیب بھائی جب ریورس رہا ہوتا ہے بول تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر لیفت ہند بیٹسمن کھیل رہا اور ریورس ہو رہا ہے تو اس کو اگر انسوئنگ ریورسنگ ریورسنگ اندر والی کرنی ہے تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں فیفت سٹم یا سکھ سٹم کو ٹارگٹ کروں تو وہ فنش ہو کے میڈل آف پہ آتی ہے اسی طرح جب رائٹ ہینڈ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کو اندر لانی ہوتی ہے بول ریورس تو کوشش ہوتی ہے کہ اس طرف فیفت سٹم پہ ٹارگٹ کریں تاکہ وہ ریورس ہو کے میڈل آف سٹم پہ فنش ہو ریل جو سٹم ہیں ان سے تین چار سٹم آوے جا کے آپ کو یورکر مانی ہے وہاں اور اگر آپ کو ریورس نہیں ہو رہا ہے اور ویدن سٹم یورکر مانی ہے تو آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ بیٹسمن کے پیرو پہ انھی ہونا چاہیے کیونکہ جب اگر بیٹسمن کے پیرو پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ کا تو سے تین انچ کا فرق آیاتا ہے بولنگ کی لیندھ میں تو وہ تو ہاف ہو لی ہو سکتی ہے وہ ہاف ہو لی ہو سکتی ہے یا پھر وہ بلکل مو پہ گر گی تو اس لیے جب بیٹسمن کیونکہ آج کلی کیکٹ ایسی ہو گئی ہے کہ بیٹسمن جو ہیں وہ بیٹسمن بیٹس میں بلکل بلکل کریس کے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو تارگٹ کر تو آپ کا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں بوٹم پہ مارنی ہے اسٹمز کے پھر وہ آپ کو ایک اوریٹ یہاں کر لگتا ہے تو یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے جو میں بتانا جاؤں گا سب کو کیونکہ میں جس طرح کرتا ہوں کہ جب بیٹسمن پیچھے جاتا ہے تو اس کو پھر وکٹ کے بوٹم پہ آپ ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کا بال اس کے پہروں پہ آئے تو اس میں یہ بھی خطرہ تو ہوتا ہوگا کہ ٹارگٹ کیا نہیں ہوا فلٹا تو بڑا لبا چکہ بڑے گا تو پریکٹس کرنی چاہیے اس کے لیے پریکٹس کرنی چاہیے زیادہ سیگل وکٹس لگایاں میڈل سٹم کی اور پھر آپ اپنی پریکٹس کریں کیونکہ یورکر بھی ایک ایسی چیز ہے جو بغر پریکٹس کے پرفیکشن نہیں آسکتی رومان مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں آپ صرف کپتان نہیں کوچز کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اتنی آسانی سے آپ ایکسپلین کر دیا بیرال ہمیں یقین ہے کہ یہ ساری ویریشن جو ہے وہ آپ پی ایسل میں اپنائیں گے اور ہمیں چیمپئن بنائیں گے خود تو آپ بنیں گے سما اور اسلامباز یونائٹیڈ جو ہے وہ چیمپئن بنے گا انشاءاللہ جس کے لیے کوچنے جاری ہیں یہاں وائن اپ کرنے سے پہلے اسلامباز چلتے ہیں وہاں پر ہم نے فائم اشرف اور باقی جو اسلامباز یونائٹیڈ کے کھلا رہی ہیں ان کے ساتھ جو چٹ چٹ کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم سنو یہ تم ناچا پروگرام کا اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں لاس نوزنر کے نام سے پہچانے جانے والے فائم اشرف سے جو پی ایسل کی بھی اسلامباز کی ٹیم کی جان بھی ہیں پہچان بھی ہیں امرجنگ پلیئر سے آگے بڑھ چکے ہیں اب تو رائزنگ اسٹار کہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا فائم ویلکم بھی کریں گے آپ کو پاکستان ٹیم میں تو آپ آہستہ اسٹا پی ایسل بڑا ایونٹ ہے پھر بیک ٹو بیک میچز ہیں اور ہر جانب وہ تگڑے پلیر ہوتے ہیں کتنے ہوپ فول ہو کہ یہ جو کلوزنر کا لکب مل رہا ہے اس کو جو ہے وہ کیری بھی کر پاؤ گے اور جسٹیفائی بھی کر پاؤ گے بسمیر ریمان سب سے پہلے تم اسلامباز یونیٹیٹ کا تینکیو کہ بلوں گا کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں اور اس کے بعد جیسے آپ نے بولا کہ بڑا ایونٹ ہے تو اس ایسے ایونٹ میں سے پہلے آپ کو منٹلی پریپیر ہونا چاہیے کہ یار بڑا ایونٹ ہے تو میں نے کوشش ہوتی ہے کہ ہر میچ کھلوں تو اگر انسان مائنڈ سیٹ نانا اپنا کرے تو پھر یہ پورا ایونٹ نہیں گزار سکتا تو اس کے بعد جیسے آپ نے کلوزنر کا نام لیا ہے مکی آرثر نے بولا ہے لیکن میری بھی کوشش ہے کہ میں جیسے انہوں نے بولا ہے میں اس پر پورا ہوتا ہوں کیوں مطلب ٹیک دیا گیا کہ پاکستان کلوزنر جو ہیں وہ آپ ثابت ہوں گے کیا وجہ تھی اس کے بیچے یہ تو بتائیں وہ یہی بول رہے تھے کہ جیسے وہ اپنی ٹیم کی طرف سے اپنی بولنگ کر رہا تھا اس کے بعد اپنی بیٹس بیٹس بیٹنگ بھی کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں آپ میں بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ آپ بولنگ بھی اچھی کرتی ہو بیٹنگ بھی اچھی کرتی ہو تو یہ ایک خوب ہے کہ آپ بھی ان کے جیسے آئیں گے فہم اب آل راؤنڈر کی کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتی جا رہی ہے اب وہاں پانڈیا دیکھیں آپ انڈیا میں وہ آؤٹسٹیننگ پر فارم کر رہے ہیں جہاں بھی جائیں آل راؤنڈر پہ زیادہ برڈن ہوتا ہے آپ پہ پاکستان ٹیم ہو یا پھر اسلامباز یونائیٹی ہو آل راؤنڈر کی کتنی زمیداری ہے آپ پر اور اس کو کیری کر بائیں گے اس بوجھ کو جی بالکل کرکٹ ویسے بانتیسی دیفکل ہوگی ہے کیونکہ آپ کو بیٹنگ یا بولنگ میں نہیں بلکہ آپ کو فلنگ میں بھی effort کرنی پڑتی ہے آپ دیکھیں بینٹسٹوک ہے وہ اچھا فلڈر ہے بیٹسمن اور بولہ رنگسا اچھا فلڈر بھی ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ صرف بولر ہے یا بیٹسمن ہے وہ فلڈنگ کرتا ہے میری کوشش ہے کہ اسلامباز یونائیٹیٹ کو اپنی پر فورمسس سی جیزا جیتا ہوں چھکا جو ہے وہ مارنا کرکٹ میں آسان ہوتا جا رہا ہے تو لیکن ایک آل راؤنڈر کو چھکا مارنے کے ساتھ سا جو ہے وہ چھکے کھانے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ مارنے ہیں لیکن کھانے نہیں ہیں تو کیا سوچ رہے ہوتے ہو جب بولنگ کرا رہے ہوتے ہو جب بیٹنگ پر جاتے ہو نہیں چھکا کھانے سے ڈرنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تاک ہم نے جتنے بھی کرکٹ کھے لیا پتہ نہیں کتنے چھکے کھا لیا یہ جو خوف ہے یہ مائن میں نہیں ہونا چاہیے اگر یہ مائن میں ہوگا تو آپ کو لگیں گے اگر مائن میں نہیں نہیں ہوگا تو آپ زیادہ اچھا پر فرم کرو گے تو کس کو مطلب آئیڈیل بنایا ہے آل راؤنڈر کے طور پر کہ یار میں نے اس کی طرح جو ہے وہ اپنا نام بنانا ہے میرا آئیڈیل بینٹسٹوک ہے بینٹسٹوک اور عبدالرزاق ہیں پاکستان کے عظر محمود ہیں ان سے بھی کوئی انسپریشن لی یہاں شروع میں پہلے بولر تھے یہاں پہلے بیٹس مین تھے بعد میں آل راؤنڈر ہوئے کیونکہ اب جدید کرکٹ میں ہر کوئی آل راؤنڈر بننا چاہتا ہے ایسے ہی ہے میں نے جب انڈر نائنٹین سے کرکٹ سٹارٹ کیا میں تب سے ہی آل راؤنڈر ہوں کیونکہ میں پہلے سال کھیلوں ہوں انڈر نائنٹین احسان عدل کی اپنسٹوکہ میں تو میں نے فائنل میں پچاس کیا تھا اس سے نیکسٹ ویر میں کیپٹن تھا فیصلہ باد سے میں بیسٹ بیٹس مین آیا تو تب ہی سے میں انڈر نائنٹین سے جب سے کرکٹ سٹارٹ کیا تب سے میں آل راؤنڈر ہوں ٹیم میں کیا وجہ ہے کہ سب کوئی آپ سے دل زندہ رکھنے کے لیے جوڑے رہتے ہیں بس یہی ہے موسٹلی تو آپ فیصلہ باد میں فیصلہ باد سے چار سر کھیلوں تو فیصلہ باد والوں کا تو آپ کو باتا ہی ہے کہ فیصلہ باد جہاں پہ وہ چپنی رہتے اور ہساتے رہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور ہماری جو فخر حسن شہداب شنواری تھا نواز تھا اب ہمارا ایسا گروہ بنا ہوا ہے کہ ہم ہیں بھی سارے ایج فیل ہو تو ہمارا مزاق بڑا اچھا کھول ہے یہ بتائیں کہ پی ایسل سے اب کیا ٹارگٹ کیا سیٹ کئے اوویسلی ٹارگٹ یہ تو ہوگا کہ اسلام آز یونیٹڈ کو چیمپین بنوانا ہے خود اپنا ایک ٹارگٹ کو سیٹ کیا ہے بلکل میرا ٹارگٹ یہ ہی ہے جیسے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس میں میری بیٹنگ اتنی اچھی تری لیکن میں نے بولنگ کافی اچھی ہے تو لوگ آپ بولنگ کے بھی پہن ہو گیا میری پی ایسل میں یہی کوشش ہے کہ میں اس میں کسی ایک چیز پر نہ فوکس کرو یا کسی ایک چیز کی طرف نہ پرے فینس کو لاؤں بلکہ کوشش ہے میں بولنگ اور بیٹنگ پلس فیلڈنگ تینوں پر میرا فوکس اور تینوں میں اچھی پر فارمس دوں اور سب کو اس کی طرف مائل کروں کہ واقعی جو مکی آرثر یا آزر بھائی بولتے ہیں ایسے ہی ہے ہر کھلاڑی کا یہی خواب ہے کہ میں ٹیسٹ پیر بنوں اور مین کرکٹ بھی ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے کوشش ہے کہ میں اپنی ہنڈر پرسن دوں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنوں اور یہ نہیں کہ ایک دو میچ یا ایک دو سیریز کے لیے کوشش کروں گا کہ میں لمبے حرصے کے لیے پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ بھی فلوں اچھے کی بتائیں کہ کسی خاص ڈیلیوری پر کام کر رہے ہیں کہ اس ڈیلیوری کو اپنی شاپ کر دوں تاکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جتنی کرکٹ فاسٹ ہوتا جا رہی ہے جی ابھی لاس جو دو سیریز گزری ہیں اس پہ موسٹلی میں جو اپنے سلو ون پر زیادہ کام کر رہا ہوں کیونکہ لیندھ بول تو ہم فورڈے کرکٹ میں بھی کرتے رہتے ہیں اور دوسری آکے لیندھ جو اچھی لیندھ اس پہ ہٹ کرتے رہتے ہیں ہم سلو ون کا ہمارا ہے کہ ہم سلو ون جو دمیسٹک میں بہت ہم کرتے ہیں بہت کم کرتے ہیں ہمارے کچھ لڈکنگ ہیں جو اچھی سلو ون کرتے ہیں تو ابھی یہی میرا فوکس ہے کہ میں اپنی جو سلو ون ہے کیونکہ ابھی میں شورٹ فارمیٹ میں ہوں تو میرا ایدھر ہے کہ میں اپنی سلو ون بھی زیادہ سے زیادہ اچھی کروں کتنے پور امید ہیں کہ دورہ انگلینڈ کے لئے ٹیم نے جانا ہے تو پی ایسل میں اچھی پرفارمنس دکھا کے وہاں کے لئے جگہ بنایں کیونکہ ٹیسٹ سیریز ہے اور انگلینڈ لوٹ میں کھیلنا تو خواب ہے جی میرے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ میں پرفارمنس اچھی دوں اپنے جتنا بھی ہنڈر پٹسنٹ ہے وہ میں دے سکوں باقی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ جو نسیب میں ہوگا وہ مل جائے گا چلیں جی ہماری بھی وشیز جو ہیں وہ فائی مشرب کے ساتھ ہیں آگے چلتے ہیں حسین تلت نظر آرہے ہیں کیمرے کے ساتھ بیزی ہیں تو ان کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ مائک پہ ان سے بات کرتے ہیں حسین بہت نام بنا رہے ہیں آپ ٹرکٹ میں کم وقت میں اپنا مقام بھی بناتے جا رہے ہیں ابھی انٹرنیشنل ٹرکٹ نہیں ملی لیکن انٹرنیشنل لیگ ضرور مل گئی ہے پی ایسل کی صورت میں کتنے پور امید ہیں کہ اس سے انٹرنیشنل ٹرکٹ کا دروازہ کھول لیں گے جی کافی امید ہے بس یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ میں جس جگہ پہ بھی کھیلوں اچھی کیونکہ پرفارمنس کے ساتھ ہی سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ اگر پرفارم کریں گے تو آپ کو ظاہرہ ساری چیزیں ملیں گے اچھا یہ بتائیں کہ پی ایسل میں کیا ٹارگٹ لے کے جا رہے ہیں اب اس لئے اسلامباد کو تو چیمپئن برمان ہوگا خود ایک پرسنل گول بھی آپ نے کوئی سیٹ کیا ہوگا پرسنل گول یہ ہی ہے میں جو خود سوچتا ہوں کہ ٹیم کی وننگ جو ہے نا وننگ میں میرا کانٹریبیوٹ ہونا چاہیے جیسے ابھی لاسٹ اپنے نیشنل ٹونٹی چیمپئن ہوئے ہیں پاکسن کپ میں ٹی ٹونٹی میں بیسٹ آل آنڈر ہوا ہوں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں کانٹریبیوٹ ہو جس کو ٹیم کو فائدہ ہو سپیڈ کو لے کے بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ کی پیر وکاریونو سب آپ کو مل گیا بورے والا ایکسپریکس تو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ان کی کوچنگ سے اور سپیڈ کتنی امپروڈ ہو رہی ہے سپیڈ پہ میں نے کافی کام کیا اور اس سے زیادہ بھی جو آج کل انٹرنیشنل ٹرکٹ میں ویریشن سلور ون یارکر جو ٹی ٹونٹی وندے میں آپ کو چاہیے اس پہ میں نے کافی زیادہ کام کیا سین کس طرح کا آل راؤنڈر بننا چاہتے ہیں جیسے مازی میں عبدالرزاق تھے ازر محمود تھے کس طرح گئے میں ایکسپلین کرتا ہوں میں بیٹنگ آل راؤنڈروں جو ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتا ہے شروع سے ہی میں نے اپنے کئی ٹاپ آرڈر میں کھیلی جو ساتھ میں بولنگ کیا تو میں ٹاپ آرڈر جیسے آپ دیکھ لے آپ شین واتسن کو دیکھ سکتے ہیں جیک کیلس کو دیکھ سے وہ ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں ساتھ بولنگ کرتے تھے عبدالرزاق اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں اوپر کھیلتے رہے ہیں چلیں جی آپ کے ساتھ بھی ہماری ویلوشیت ہیں کہ اسلامباد یونائٹیڈ کو جتوائیں ساما کو جتوائیں اب ماد بٹ بات کرتے ہیں ان سے تعریف کرواتا چلوں بڑے غسیلے پلیئر کے نام سے مشہور ہیں اور مازی میں باقاعدہ ایکشن بھی دکھا چکے ہیں بول کے لاوہ بھی بات کیسا لگ رہا ہے پی ایس ایل کھیلنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے بلکل ایس ایل جیسے دربادے پکڑے ہیں جی بلکل جی پی ایس ایل میں یہ کہوں گا کہ ایسا ایونٹ ہے آپ پہ آپ لوگ اگر ادھر تھوڑا بھی کرتے ہو تو زیادہ ویلیڈ ہے تو انشاءاللہ تیاری تو پوری ہے دیکھیں جو اللہ کو منظور ہے اچھے کہ یہ بتائیں کتنے پور امید ہیں کہ اس پی ایس ایل سے آپ سپر سٹار کے طور پر سامنے آ جائیں گے موقع ملے گا اور اپنے آپ کو منوائیں گے دیکھیں جی سپر سٹار تو اللہ کو منظور ہے جتنا جو کچھ لکھا ہوئے وہ تو ملنا ہے لیکن جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوئے وہ ایفرڈ ہے اور کوشش ہے وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے باقی جو اللہ کو منظور ہے دیکھے جائے گا بلکل جی جو اللہ کو منظور ہے محنت اسلام باز یونائٹڈ والے کرتے رہیں گے کیونکہ چیمپئن بننا ہے اور زور کا جوڑ ہے سما کا اور اسلام باز یونائٹڈ کا تو چیمپئن سے کم تو بات ہوگی نہیں